کوئی تکبر اور گروزگی میں کسی حسان کے لئے اچھا نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کبھی فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے ایسا مجھے تھا کہ وہ اپنی زندگی نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنا مقام دیا تھا اتنی بڑی شخصیت کہ دنیا ان کو مانتی تھی لیکن وہ کسی پاتن مجھے میں اتنا مانتے ہیں کہ میں تو ایسی مجھے تنیم میں ایسی سوٹا ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے تبدیل نہیں کیا وہ اپنی زندگی کا رہن سہنا تھی کہ انہوں نے بہی اپنائے رکھا کبھی وہ غصے میں اپنے تھی نہیں تھی اور اگر غصے میں آم بھی جاتی تھی تو اگر اگلا غلطی کا طرف فوراں کر لے تو اگر وہ کسی دوسرے کمرے میں دور ہیں تو کسی من کو انہوں نے واز دینی ہے انچی واز میں تو انچی واز میں بھی ان کے غلے سوری نکلتے تھے کبھی بیڑھنگی واز نینٹریسی کرنے سے ہم نے تو ہمیشہ پیار کی تانے نہیں جہاں تک ان کی انسانیت کا تعلق ہے وہ میرے خیال میں تو بالکل ایک پانچ سال کے معصوم فرشتے کی تھی اور بڑی بھولی بھالی سیدھی سادھی اور اتنا ان کو دانے سے لگاؤ تھا میرا خیال ہے کہ ان کو اور کسی چیز کی کوئی نا علم تھا نہ وہ اس میں کوئی ذاتی طور پر حصہ لیتی تھی سوائے موسیقی کے استادوں کی عزت و احترام کو جذبہ عطا کیا کہ آخری وقت تا اپنے اساتذہ کا نام سن کر ان کے آنکھوں میں آنسو تہرنے لگتے تھے اسی اسلام میں ہمارے سونڈ رکارڈس نے بیٹر جان صاحب کا رکارڈ لگا دی وہ راجب اللہ دیت کھڑی ہوگی سننے لگی سنتے سنتے بھی دیکھا ہے کہ ان کی آنکھیں بھاری تو کہنے گی نہ کسی سے بیر نہ کسی کی غیبت نہ کسی سے حسد نہ کسی کی دلازاری کا تصور گانے جتنی تیز تراری طبیعت میں اتنی ہی انکساری وہ اکثر وہ جو نوکنینا ہماری وہ ڈال دیا کرتی تھے بٹھ کور دا تھوڑا تیڑا جیسے ہمارے میں جانا سب سے پہلا کام ان کا ہوتا ہے اس چرپائی کے اس طرف جا رہی ہیں بیٹھ کے پیس طرف آئیں میں کہا آپ کو کیا ہے تو انہوں نے یہ جواب دینا کہ یہاں سے ٹیڑا ہے یہاں سے ہونچا ہے پہلے اس کو ٹھیک کر لوں پھر دوسری بات کریں وہ شی واس لکھ دائٹ کوئی بھی سو فر ٹیڑا ہے اسی ٹیڑی ہے تو جاتے جاتے ہر پیس ہی کتی ہوئی کمرے مچ جاتی تھے انہوں کی پساندی وہ سب سرنگ بہت پساند کرتی وہ ڈاکڈ رنگ کپڑے پہنتی تھی اکثر ہی وہ اپنے کمرے چیزیں بھی اکثر فن کی طویج وزیرائی ہر فنکار کی دلی آرزو ہوتی ہے لیکن اکثر فنکار اس خواہش کو صرف اپنے زبیفن تک ہی محتوط تک دے ہیں روشنارہ بیگم نے اپنے فن کی حدود سے آگے جاگر فن موسیقی کے پتار کے لیے عملی اقدام بھی کیے انہوں نے کل پاکستان میوزک کانفرنس کی ڈاک پیل ڈالی اور ہر ممکن پلیٹ فارم سے کلاسیکی موسیقی کے پردار کے لیے تقریب کی اور ہر سطا پر اس کے فروق کے لیے کوشہ رہی موسیقی پلیٹ فارم سے اگرہ بیگم ہر سطا پر کل پاکستان میری موسیقی کانفرنس ایک ہی اور ایک ہی مقام 22 فرمید 1960 کی بات کہ پہلی میوزی کانفرس پر پہلا روز ریڈیو پاکستان چہے بہت سے سازکاروں کی امید تھی اور ان سے پاپ ہو چکی لیکن اجیب بات ہوئی کہ نہ تو وہ سازکار آئے اور بہت سے آنے والے بھی نہ پھلے فنکارت ہوئے سازکار بہت تھوڑے ایک کام خراب ہو گیا تھا اب یہ ایک سانا ہے راشتہ اب ایک برداد سکتا انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں اب کانپورے سے تار چھیک نہیں ہیں اور راشنہ راڑی سپسٹیج پہ آگے تو انہوں نے کہا کہ تارے نہیں اچھا وہ سرنی راڑ تھا انہوں نے کہا جی میں نے تو آپ کانچاری ہیں میں تو اسے ہاتھ نہیں باندھا ان کا پروار کروں آپ جو بھی ساتھ ہوگا اور میں اسے ہاتھ بگاؤں گے اور یہ اچھا جواب میں کہ ساتھ کسی اور تھاکے ہو گانا کسی اور پچھا ہے اور آپ اس کے ساتھ نائے اور پرارے بھی کانپورے کی دو کان ہیں اب اگر گنٹا پھر گنٹا پھر گھتی ہے اور وہ سرنا تھا اور ان کی آواز کا جادب وہ اسکتا ہی اور مسیقی کانفرنس بھی چودری احمد خان کے انتقال کے بعد روشنہ راڑی گم کی شب و روز بدل گئے وہ عداس رہنے لگیں تقریباً ڈیر سال تک گانا نہیں گایا پھر مدداؤں کے کہنے سننے پر شروع کیا اور بہت بہت گائیں مگر باقی زندگی دل میں ایک بوجھ لیے رہی ادات اوپن میں نے چادری صاحب کی ایک محبت کی دیکھی تھی باجی کی عادت تھی اکثر وہ سردی میں مفلر اپنے سر پر ڈال لیتی تھی سیتی سادی اور تھی مفلر ڈال کے وہ گانا شروع کر دیتی سیتی چاہے ریڈیو یا بیسے ہمارے ہاں گائی تھی ہم نے کہا باجی گائی تو وہ گائی تھی انسو دنیا جس کا رکھب اور رکھب بادیس ہو رہے ہیں تو سردی ہماری شرن آن پڑی رکھیو موری لاج بہت پیاراں تو اس کے بعد گاتے گاتے ان کا جو مفلر تھا وہ انہوں نے یوں رکھ لیا اپنے سر پر اور ادھر چودری صاحب بیٹھے تھے ہم بیس ہم نے بیٹھے تو وہ مفلر یوں آگیا گاتے گاتے تو چودری صاحب آئے انہیں آرام سے یوں ہٹا دیا ہم ہس سب سے لگے پتیتے ہوئے ہم برداشت نہیں کر سکتے روشن گائے رمو نہ دیکھے میں کہتا ہوں وہ گاتے ہوئے اس قدر خصورت لگتی تھی اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں تو سمجھتی ہوں مجھے لگتا ہے کوئی آسمان سے پریتر آئی پانچ دسمبر انسو بیاس کو موسیقی کا یہ محتاب ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا اور ان کے ساتھ ہی کلاسیکی موسیقی کا ایک رہائی روشن باب ختم گیا اب اہل نظر پر ہے کہ وہ تازہ بستیاں آباد کریں اور اس فن کو جسے مسلمانوں نے صدیوں کی محنت سے پروان چاہیا ہے زندہ رکھ کے محض اس لیے نہیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے ہماری روایت ہے بلکہ اس لیے بھی کلاسیکی موسیقی ہماری موسیقی کی تمام اصناف کی بنیاد اور سرکشمہ ہے یہ احساس قائم ہے تو ہمارا اپنی روایت اور تہذیب سے رشتہ جڑا رہے گا یہ کڑی ٹوٹ گئی پھر بھانت بھانت کی بولیاں عرضی خوش وقتیاں اور پیر تہذیبوں کی خوشاچینیاں باقی رہ جائیں جو باہر سمزل کے ہواں کے بدلتے ہوئے روحوں کے ساتھ ہمیں کبھی ادھر کبھی ادھر اڑھائے پھریں گی موسیقی اپنے روحانی انتصر سے آئی ہو جائے گی اور مز ایک بے بنیاد بے مقد جوز وقتی تفریح بن کر رہ جائے گی مگر شاید ایسا نہ ہو جب تک روشنالا بیگم جیسے فنکاروں کا نام زندہ ہے یہ فن اہلِ ذوق کو ہمیشہ اپنی طرف آنے کی دعوت دیتا رہے گا نہیں مجھے میرا ساتھ تھا جو دوست میں اس کو سمجھتی کہ میں اپنے گانے ہی کو سمجھا میں نے بچپنے سے کسی طرف میرا خیال گئی ایک لگن تھی بس مجھے اپنے گانے سے موسقی سے شروع شروع سے بس وہی محبت کچھ بھی موسیقی 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 مجھے معلوم تھا آپ یہی پائے دیں گے بڑی غمزدہ زندگی ہے آپ میرنسر صاحب دشمن دتارہ دوست یار مجھے میرنسر صاحب کی دونوں قبولتروں کے اوڑنے کا بڑا ہی دوک ہے تمہیں ایک اور بری سبار کم سے؟ امیر کی خلا ہے سیرونسا وہ بھی بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ ہمہ سے انہوں نے آج ہی میرے جوکر سمگ رہے ہیں بہت سنو وہ دونوں قبولتر دوڑ گئے اب اس لکلک مدنے دیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں جی آپ کی ان باتوں پر میں خوش ہوگا ہسوں گا مسکم گا باب ان دیر بے وکوف یار رامس میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میں نے سب بھول دیا ہے میں نے انہوں کو بھول چکا ہوں ہم جھوٹ بولتے ہیں ان کو پتا ہم جھوٹنے بولتے ہیں میں نے انہوں نے سا کے معلے میں آپ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ آپ سکتے ہیں جب میں یہاں سے فائع ہوتا ہوں تو دیر چلتے ہیں آپ تو آلڈی دیر چھوار میں ہیں یار اتنا بسا وقت کی میں نے پہلے کمی دیکھا وہ افسرد بھائے مامو کیا ہے تھی ہاں پچھلے پانچ برسوں میں سمندر کی لہنے اس ہٹ کو پرے ہٹ کر دیا ہے اب وہ ہٹتے ہٹتے مائی پور کے پیچھے چلی گئی ہے آپ سنائے کہ وہ رفتہ رفتہ گوازر کی طب جاری ہے اچھا میں نے سمجھے بھول دیا ہے ارے یار اچھی کاسی ہٹی کٹھ تھی دیکھ حال کرنے والا کوئی نہیں تھا سارے لوگ اس کی چھت پر چڑے تھے اونٹ کی طرح بیٹھ گئی اچھا مجھے نہیں مامو خیریت ہوئی بس یار ویسے وہ سب خیریت رہی ہے اگر یہ ایک سنیاہ ہوگی ہے اللہ جو کہتا ہے سلسی کی مرضی ہے وہ ممانی کے اببہ اندیاء سے آئے ہوئے تھے وہ غسل خانے میں تھے ارے اتنا سا کچھ ہوا اور وہ بچے ہاں یار وہ بہت ہی ناکو لگی ہے سمندر کو دیکھ کرنے لگے کہ کفر کے قریب ایک ندیس سے چوڑی تر وقت کیا ہے مجھے اس قسم کے لوگ پہچے پڑے ہیں وہ سمندر کو کانبور کے ندیس سے لائیں نہیں اس سٹیٹمنٹ میں ایک خاص کے سب کی معصومیت ہے حضور والا اگر فضول پر گورنمنٹ ٹیکس لگاتی تو اس وقت آپ کے تقلیم دس ہزار کو کٹ چکے ہوئے تھے یہ بتائیے کہ فریضہ کیا سی ہے فریضہ بہت چیئے غزلوں کے پروگرم ٹیوی پر اکثر آتے رہتے ہیں فریضہ خانم کی نہیں ہے آپ کی فریضہ خانم کی نہیں ہے آپ کی فریضہ کا آرے 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 ہاں وہ تو یہی پروس میں شاپنگ کر دی سنو فریضہ بھی اس کے پاس ہے تو کچھ جیب میں ہے تو چلو آئی سریم کھاتے ہیں سرکار آپ کے پاس کبھی پیسے دیسے ہوئے حضور والا جو آپ ہمارے دوست ہیں تو ہمیں حضور لیا پر پڑھنے کی کیا زمیں سارا دن پکتے رہے ہو آرام آرام بہت تھک جاتی ہوگی فیضہ نے اپنے خدمے ایک سپانیش سینگ لکھی تھی how nice it is to do nothing and rest afterwards عشق کسی سے نہیں ہوا عشق کیلی فرصت چاہیے عشق فولٹم جب ہے اس میں اپنے بات باتا میرا زندگی مختلف راستے پر بٹی ہوئی تھی کسی راستے پر سکون کسی راستے پر پیشانی کسی راستے پر خوف اور کسی راستے پر موجود سے نفرت روپہ سے ٹیلپ لگاتا ہو جائے خیر اس قسم کے راستے تو ہر انسا کی زندگی میں آتے ہیں مدر اب سب تک چھوڑ کر مدر میں ایک ایسے راستے پر مکایا ہوں جہاں مجھے کوئی روشنی دکھا کر مزل تک پہنچا رہا ہے ہوں کون ہے ہوں کسی تارہ ہوں کسی تارہ کسی تارہ ہاں ارے بھئی آکار کو نہیں سی تارتی پر تیری آنکھوں کے سامنے ایسے برات مانم تمہارے لیگ چھوٹا سپاپا لکھا ہوں ایسے ایک بات بتاہوں مجھے مجھے دستے توفے سیادہ چھ لگتے کیک ہے ڈبازم لکھ لوگوٹی میں لیتا ہوں چکریہ سیدہ بی بی چاہے اور لگ آم نئے بس سکے بچھلتا ہوں سیدہ بی اس میں سیدہ نے آپ سے کب کہا تھا کہ وہ اس بات کیلئے تیار ہے سر لوہر جانے سے پہلے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے بات کر لیں نادر سے آپ کاملے تھے تین نئی نئے پہلے ایک تصویر کی نشن ملاقات ہوئی سیدہ بی اس کے ساتھ تھی آپ شاید نادر کے والد کو جانتے ہوں شکیلو دینہ نسا بہت مشور آدمی ہے بہت کاروبار ہے نادر ان کا سا چھوٹا بیڑا ہے تمہیں کیسے گا بہت چیز ہے بڑا لکھا حسموک پراغ دل جیسے کسی ستارہ کچھ اور کو ہاں چاہیے بڑا لکھا حسموک پراغ دل اب اس میں آئی سارے خوبیاں تو آپ میں بھی موجود ہیں مجھے مجھے داروں کو نظر نہیں آتا اس کو مجھ میں صرف دوستی کا بہتر سمندر لکھائیتا تم تو جانتے ہوگے ستارہ بھی کبھی شاعری بھی کرتے ہیں یا میں صرف اس کیلئے تو کوئی شاعری بھی کرتا ہے اور مجھے پکراتا رہتا ہوں پچھلے دنوں اس نے مجھے اپنی نظر سنا دوستی کا سمندر ابھی تمہارے اسے لفظ سن کر مجھے نظر لگا گئے بہت اچھی نظر نہیں ضرور سنے نظر سنے مجھے ملکے پڑے بہت اچھے بہت اچھے مجھے موسیقا 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 موسیقا